ہمارے کافی کسان مطر ہیں جن کی اچھا رہتی ہے کہ ان کے پاس ایک نیاب نگینہ ایک ایسی دیسی گو ماتا ہو جو کسی نیاب نگینے سے کم نہ ہو تو دوستوں آج کی ویڈیو خاص کر انہی کسان مطروں کے لیے بنی ہوئی ہے تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب ہی بھائیوں کو رام رام اور جیشری کرشنا تو جو بھی بھائی اپنی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہی نویدن ہے کہ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں تاکہ جو بھی جانکاری ہم گو ماتا کے بارے میں آپ کو دیں تو وہ آپ سے چھوٹنے نہ پائے اور آپ کو پوراں تیج جانکاری ملے جسے آپ کو گو ماتا خریدنے میں آسانی رہے اور دوستوں جن بھی بھائیوں نے اپنی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں دوستوں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ آج کی گو ماتا بہدی سندر ایک خاص بریڈ میں رہنے والی ہے جو کی بہدی کم دیکھنے کو ملتی ہے اور دوستوں جن بھائیوں کو نہیں پتا ہے تو ان سے یہ جانکاری ہم شیئر بھی کر دیتے ہیں آج کی گو ماتا ایک بہدی سندر مکھی چینی کلر میں رہنے والی چولستانی بریڈ کی ہے جو کی بہدی کم ایک ریئر بریڈ ہے درلپ بریڈ ہے جو آپ کو ماتر پاکستان اور شیرگنگانگر کے بورڈر پر ہی دیکھنے کو ملے گی اور دوستوں اس کی ڈیمانڈ کافی رہتی ہے کیونکہ اس کے ہمپ کا سائز دوسری گو ماتاؤں سے کافی بڑا رہتا ہے ایک اچھا دکھنے میں بہدی سندر لگتا ہے اور اس کی اڈر کی بناوٹ اور دودھ شمتہ بھی کافی اچھی خاصی رہتی ہے اس کارن سے یہ ہے نسل کی گو ماتائیں بہدی کسانوں دوارہ پسند کی جاتی ہے اگر اپنے اس گو ماتا کی دودھ شمتہ کے بارے میں بات کریں تو آپ اڈر کی بناوٹ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ پندرہ سے سولہ لٹر کی دودھ شمتہ رکھنے والی ہے اور دوستوں ابھی دوسری بار بچے کو جنم دے گی دانتوں میں ماتر چھ دانت ہے آپ کو ہم دانت بھی دکھا سکتے ہیں اور دوستوں جن بھائیوں کی اچھا رہتی ہے فارم پر وزیڈ کرنے کی تو وہ اپنے فارم پر وزیڈ کر دو یا چا ٹائم کی ملکنگ چیک کرنے کے بعد میں گو ماتا لے سکتے ہیں دوستوں ملکے